بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں بنا رہی ہوں چکن جل فریزی آئی ہوپ میری ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی کانلی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے میں نے لیا ہے سکس ففٹی گرام یعنی کہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن بونلہ چکن لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے جنجر گارلک ایک کیوب لیا ہے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون جتنا لیا ہے میرا ہوم میڈ ہے اور یہ میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچے ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون سکہ دنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہے جی پیپری کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون یہ آدھا کپ دہی لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ لینا ہے اور یہ میں نے ایک سبز مرچے لیا ہے سبازی بری کاٹ لیا ہے اور چار رنگ کی میں نے چھملا مرچے لیا ہے گرین اورنج ییلو اور ریڈ اور ان کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا ہے دیکھیں ایسے تو یہ چاروں مرچے میں نے آدھی آدھی کاٹی ہیں اور ایک میں نے پیاز دیا ہے اسے بھی میں نے کیوب کی شیپ میں کاٹ لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تین ٹیماتر لیا ہے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے میں نے پیوری بنانی ہے ٹیماتر پیوری تو آئیے میں آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنائیے یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے ٹیماتر کو جو ہے پانی میں بوائل کر لیا ہے اور احتیاط کے ساتھ اس کا جو سکن ہے اسے میں نے پیل آف کر دیا ہے تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو جی سب سے پہلے میں نے جو دہی ہے اس میں تمام سپائسز آئٹ کر دینا ہے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اور بتایا تھے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت مزے کی بھی بنتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی بزاری سپائسز کی ضرورت نہیں پڑتی گھر کے مسالوں سے ہی یہ ریسپی کیار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دہی میں میں نے تمام سپائسز آئٹ کر دیا ہے جو میں نے آپ کو دکھائے اس کو ہمیں کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو چکن کو مرینیٹ کر دینا ہے اس دہی میں اور آدی گھنٹے کے لیے میں نے وہ رکھ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دہی میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو چکن میں ہی ہم جو ہے لہسن ادھر کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ساتھی مرینیٹ کر دیں گے یہ تمام سپائسیز جو دہی میں میں نے مکس کی تھے اسے بھی میں چکن میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طریقے سے اسے مکس کر کر اور میں تھرٹی منٹ کے لیے سے رکھ دوں گی تاکہ جو ہے چکن میرا مرینیٹ ہو جائے اور جو سپائسیز ہیں وہ چکن کے اندر جو ہے وہ اندر تک رچ جائیں اور ہمارا جو چکن دل فریزی ہے وہ زیادہ یمی یمی بنے میں سے اگر آپ کو جلدی ہے گیس ٹائم ہے یا ٹائم کم ہے تو آپ اسے پورن بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اچھا یہی ہے کہ آپ اسے ایٹ لیسٹ تھرٹی منٹس کے لیے مرینیٹ کر کے رکھیں چلیں جی اب میرا جو ہے چکن وہ اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے اور اب اسے مرینیٹ رکھتے ہیں تھرٹی منٹس کے لیے سائد پر دیکھیں بہت اچھا مرینیٹ ہو گیا ہے اور اب باری آتی ہے ٹیماتروں کی اور اب ہم نے بنانا ہے ٹیماتو پیوری ایکچلی میرا پانی تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑا سا کم اور بھی کر سکتے ہیں پانی کو تھوڑا سا مزید بوائل کریں گے تو پانی جائے وہ خوشک ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہ ٹیماتو پیسٹ آسانی سے بن جائے گا یہ جو پیوری ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو گریوی ہیں وہ آپ کی بہت مزیدار چینوی بھی اور جو بھی ہے جو ہے گریوی یمی یمی بھی ہو گی تو دیکھیں اگر در مہن چاپڑ نہیں ہے تو آپ بلینڈر میں یا جوشیر میں بھی آپ ٹیماتو پیوری بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے جسٹ ٹیماتروں کو بوائل کرنا ہے سکین اتار نہیں ہے اور ان کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے جو دیکھیں آپ دیکھو ہے ٹیماتو جوز بن گیا ہے پیوری بن گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے اب جناب جی آ جاتے ہیں ہم کوکنگ کی سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا ہے ہاف کپ کوٹنگ وائل جو آپ گھر میں ڈال لیا ہے اور میں نے فلیم کر لیا ہے اور کچھ بھی نہیں کوئی پیاز باس فرائنی کرنے آپ نے سب سے پہلے ڈالنا ہے مرینیٹو چیکن جو ہم نے مرینیٹ کیا تھا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اسے میں نے پانچ منٹ تک فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے ہائی فلیم پر دیکھیں میں نے اسے پانچ منٹ پکایا ہے تو دھائی آرموز ڈرائی ہو چکا ہے مرینیٹو پیوری اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور جب یہ بوائلن پھائن تر آ جائے گی تو اسے میں میڈیم فلیم پر میڈیم سے لو فلیم پر دھگ دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ میرے ٹیماتر ہیں وہ بھی آلموز ڈرائے ہو چاہے پانی اور چکن ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا آٹھ سے دس منٹ پک بھی جاتا ہے اور گریوی بھی تیار ہو جاتی ہے تو دیکھیں آٹھ دس منٹ بعد میں نے اسے کھولا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلموز جو ہے وہ گریوی بننے والی ہے تو یہ بلکل صحیح ٹائم ہے کہ آپ نے اب اس میں ایجی ٹیبلز ایڈ کر دینی ہے تو میں اس میں تمام شملہ مرچیں اور پیاز اور جو سبز مرچ میں نے کٹی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور اگر آپ کے پاس تمام کلرز کی مرچیں ایویلیبل نہیں ہیں تو آپ گرین شملہ مرچ یوز کر سکتے ہیں صرف اس کے لئے آپ ایک سے ڈیرچ میں مرچ کٹ لیں تو کافی رہے گی اور ایک پیاز کافی ہے تو یہ سبز مرچیں جو ہیں وہ زیادہ ٹیک ہی ہیں تو اس وجہ سے میں نے ایک یوز کی ہے اگر آپ کی مرچیں کم ٹیک ہی ہیں تو آپ اسے دو سے تین بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اب میں اسے اچھی طرح سے کر دوں گی میکس اور اسے میں دوبارہ سے چار سے پانت منٹ کے لئے لو فلیم پر رکھ دوں گی تاکہ جو گریبی ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے اور جو بیجیٹیبلز مینیسمنٹ ڈالی ہیں وہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائیں اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ ہمارے گریبی بھی اچھے سے آ جائے بہت آسان ہے اور مہمانوں کو بہت پسند آتی ہے اور بوائل رائس ہوں اگلیوے چاول یا زیرا رائس ہوں تو ان کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے ایزا گریبی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نان چپاتی ہے روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں دیکھیں پانچ منٹ بعد میں نے کھولا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا چکن جل فریزی ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے بلکہ بلکل ریڈی ہے دیکھیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں شملہ مرچیں بھی اور جو ہے آئل بھی چھوڑ دیا ہے گریبی نے جب آئل الادہ ہو جائے تو آپ کی گریبی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب اس میں اینڈ میں میں تھوڑا سا چھڑک دوں گی گرم مسالہ پاودر یہ آپ کی مرضی ہے اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تو اسے اب میں اچھے سے کر دوں گے میکس اور یہ جناب چکن جل فریزی یمی یمی مزدار تیار ہو چکا ہے آئی خوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اگر میری ریسیپی پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی بھو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اب یہ میں آپ کو ڈی شاوٹ کر دکھا رہی ہوں تو دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ میری ریسیپی کو فولو کریں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے جو چکن جل فریزی ہے وہ بہت نزدار بنے گی اور گھر والوں کو بہت پسند آئے گی تو میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی